پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل ناکام بنانے کی سازش کا بھانٹا پھوٹ گیا جس میں شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے وزراء خزانہ سے ٹیلی فونک باتچیت منظر عام پر آ گئی شوکت ترین نے موسن لگاری کو کہا کہ یہ جو آئی ایم ایف کو سات سو پچاس عرب کی کمیٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کیا ہے آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمیٹمنٹ دی تھی وہ سلاب سے پہلے دی تھی آپ نے اب کہنا ہے کہ اب سلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ نے اب یہ لکھنا ہے کہ اب ہم یہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا شوکت ترین کے کہنے پر موسن لگاری نے جی بلکل کہہ کر جواب دیا شوکت ترین نے گفتگو میں مزید کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں ان پر دباؤ پڑے یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں اور ہم پر دہشتگردی کے الزامات لگا رہے ہیں یہ بلکل سکارٹ فری جا رہے ہیں یہ نہیں ہونے دینا ہے سابق وزیر خزانہ نے موسن لگاری کو کہا کہ تیمور بھی ایک گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے آپ بھی ذرا کہیں مجھے بھیج دیں پھر ہم یہ کر کے اس کو وفاقی حکومت کو بھیج دیں گے پھر ہم اس کو آئی ایم ایف کے نمائندوں کو ریلیز کر دیں گے شوکت ترین کی بات پر وزیر خزانہ پنجاب موسن لگاری نے سوال کیا کہ کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہوگا اس پر شوکت ترین نے کہا کہ یہ جس طرح چیرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا دیکھو یہ تو ضرور ہوگا آئی ایم ایف کہے گا پیسے کہاں سے پورے کریں گے یہ منی بجٹ لے کر آ جائیں گے یہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کرتے جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ ہم نے کل تیگ کیا ہے شوکت ترین کا کہنا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کو ریلیس کرنا ہے یا نہیں یہ ہم چیرمین سے پوچھ لیں گے اس پر موسن لگاری نے کہا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول ہی کوئی نہیں شوکت ترین نے جوابا کہا کہ ہاں تو ہمیں ریلیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ سوشل میڈیا خود ہی کر دے گا تیمور کہہ رہا تھا اور میں اس کے نمبر ٹو کو بہتر جانتا ہوں وہ ویسے ہی لیگ کر دے گا ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کا مطلب ہے زیرو شوکت ترین نے ٹیلی پونی گفتگو میں تیمور جھگڑا سے سوال کیا کہ آپ نے خط بنا لیا اس پر تیمور جھگڑا نے کہا کہ ابھی بناتا ہوں میرے پاس پرانا خط ہے راستے میں ہوں ابھی بنا کر آپ کو بھیجتا ہوں شوکت ترین نے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ خط میں سب سے بڑا اور پہلا پوائنٹ ہوگا کہ جو سلاب آیا ہے اس نے خیبر پختون خواہ کا بڑا غرق کر دیا ہے پہلا پوائنٹ ہو کہ ہمیں سلاب متاثرہ علاقوں میں بھالی کے لیے بہت پیسہ چاہیے میں نے لگاری کو بھی کہہ دیا ہے شوکت ترین کی بات سن کر تیمور جھگڑا نے کہا کہ ویسے یہ ایک بلیک میلنگ کا حربہ ہے پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے میں نے تو پیسے نہیں چھوڑنے نہیں پتہ لگاری نے چھوڑنے ہیں یا نہیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آج یہ خط لکھ کر اور جو آئی ایم ایف والی اسٹرس ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے تاکہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ یہ ہمارے سے آرام کوشننگ کر کے پیسے رکھوا رہے تھے ہم وہ پیسے لے لیں گے شوکت ترین کی بات پر تیمور جھگڑا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ بنا کر اور میں آئی ایم ایف کے نمبر ٹو کو جانتا ہوں میں آئی ایم ایف کا جو نمبر ٹو یہاں پر ہے اس سے تو میں ویسے ہی ساری معلومات لیتا رہا ہوں تیمور جھگڑا نے مزید کہا کہ مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا اس سے بھی میری بات ہوئی ہے خان صاحب اور محمود خان نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں اکٹھے پریس کانفرنس کرنی چاہیے اس پر شوکت ترین نے جواب دیا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم پیر کو سیمینار کریں گے اس پر پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں خط ہم بھیج دیں تو تیمور جھگڑا نے شوکت ترین کو جواب دیا کہ چلیں پہلے خط بھیجتے ہیں ٹھیک ہے شاہر حتاب سلام علیکم سر وہ آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں میں راستے میں ابھی بنا کے آپ کو بنا جو اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لیں دوسرے کو آپ نے پہلے بنائے ہوئے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا سب بیڑا خر کر دیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو ریہبلیٹیشن کی بہت طرح سے چاہیے ہوگی ٹھیک ہے میں نے دکھاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا ہے کہ بہت ہمیں تو پیسے پیسے کرنے پڑے گی پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑ لیں میں نے تو نہیں چھوڑ لیں میں نے تو نہیں چھوڑ لیں تو اس سے بھی نہیں چھوڑوائیں گے لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کوپی بھیج دیں گے تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے انسالوں کو ہمارے سے آم پشٹنگ کر کے جو پیسے رکھا رہے تھے میں وہ بنا کے آئی ایم ایف نمبر ٹو جو یہاں پہ ہے تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفرمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں اور آلسو مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا ایل ٹاکھتو ہم ایس ویل اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوت خان صاحب اور محمود خان تول می کل کی میتنگ میں کوئی دسکس ہوا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمنار کریں گے منڈے کو اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس پر پریس کانفرنس کریں گے ایک خط ہم بھیجیں ان کو لیتا ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا پاکستان 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 سفر بکاوز اور ہمیں سٹیٹ کر رہے ہیں اور حمود کو بلکھئے